موسیقی اسلام علیکم ناظرین مزیدار کپ شپ میں آتا ہوں جو سید تاجہ بکھاری جینت رمضان کریم لگو پیا مزیدار کپ شپ سیزن ٹو اہلے پہ تو جنجوں کچھ قسطوں ساں پریں کٹی چکا ہوں آئیں آج خاص ایپسوڈ کرنے وارائیوں آئیں آج اہم مزیدار کپ شپ جی نئے اندازم ہے آج بھرپور تارین میں ایک عظیم شخصت آجی رہی آئے جو نالوہ ہے سابق وزیر آزم عمران خان صاحب اسلام علیکم یا علی مدد چھا اللہ خوش آئے ہو کہہ رہا مستن میں صفہ آپ کو تو پتائے کہ ہمارے اوپر مشکل ترین یعنی کہ گھڑی آگئی ہے امتیانوں کی گھڑی سے اس سے گزر رہے ہیں اس لئے تھوڑا پریشان ہو رہے ہیں ماں بچائے تھوڑا پریشان ہو رہے ہیں اس لئے تھوڑا یہ کیسے کیا آپ نے پارلیمنٹ چھوڑ کے آئیں سہیں سب رد کر کے بھاگ گئے آپ کو تو پتہ ہے کہ جو یہ امریکہ نے دھمکی دی لکھا کے سامنے جھکے نہیں اچھا نہیں اپنی قوم کو جھکنے دیا ہاں اسی وجہ سے میں نے پارلیمنٹ سے استحفہ دے دیا کیوں استحفہ کیوں دیا جھکنے تو نہ دیا ہلو اس بات کو ہم آپ کی کو مان رہے ہیں پر تم بج کیوں گئے یہ کیسے آپ نے منا تریجڈی کیا تھی وہ آپ بتائے تو ضائع ہمیں آرڈینز لائیو آپ سے سوال کر رہی ہے آرڈینز کا سوال بلکل صحیح ہے میں جواب دینے کے لئے تیار ہوں ہاں ہاں آپ بولو نا ہمارے جی اس وجہ سے ہم نے چلے گئے پاکستان سے کی کہ خطرہ تھا ہاں ڈینجر تھا بہت خطرہ تھا اسی لئے اس وجہ سے بہنا تم سے دھوکہ ہو نا کہ تم رج گئے آئیں سہیں تمہیں جان کا بھی خطرہ تھا آئیں سہیں تمہارے پردے پھاش ہو رہے تھے جیسے کہ ہم نے پہلی قسط میں بولا تھا کہ عمران کان مانگائی کر دیئے یہ سٹھا لیڈر نہیں ہے بھلا لیڈر نہیں ہے مڈی ہم نے تم کو پھر بھی چڑھایا کرکیٹر تھا تم اس لئے تو تم تمہاری جو اصلیت تھی عوام کے سامنے آئی تو تم نے دیکھا کہ ابھی تو میرا سنگازن بڑا گر رہا ہے تو تم نے بھج کے مانا یہ کم صفحہ ریزین کر دیا نہیں ہم بھاگ نہیں گئے ہم چلے گئے کچھ دنوں کے لیے آہاں سب کوئی ایسا بولتا ہے سب کوئی ایسا ہی بولتا ہے کہ ابھی تم ادھر بھی نہیں آ رہے دے پر مڑی بڑے نمونے سمونے کر کے ہم نے تیرے کو بولایا ہے جی مجھے پتا چلا آپ نے بہت مشکل چاہیئے ہاں تو اب منا کیا تمہارا ارادہ ہے تم نے جو یہ بولا تھا کہ نیا پاکستان نیا پاکستان بڑا پرانا بھی کھا گئے ابھی پاکستان کو صدرنے میں پانچ سال لگیں گے جیس جیسا لوٹا ہے تم آپ کو تو پتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں مجھ سے پہلے لوگوں نے بہت کچھ کیا تھا ارے تم پہلے بھی یہ بولتے دے آئے ہیں آنے بھی یہ بول رہے ہیں اور ٹرے سال حکومت کی ہے کچھ دکھا دو پی تو ہن دائی تم ان سالوں میں آپ کو پتا ہے کہ کتنے میں نے اچھے کام کی ہے وہ عوام کو پتا ہے جنتا کو پتا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا ہے آپ میڈیا والے ہو کر جانکاری نہیں رکھتے یار ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں ہے تم بھنا یہ سیکریٹ لکم کو کرتے ہو گیا پہلے بھی میں آیا تھا آپ مجھ پر الزام پر الزام لگاتے جا رہے تھے اڑے بعد جڑوں مانوں ہو گا تو اس پر اوشائی الزام لگائیں گے ہم میڈیا والے کوئی چرین مانوں تو توڑی ہیں جو اصلیت ہے وہ آپ کے مانوںوں کے سامنے لاتے ہیں یہ آپ نے کیسے کیا ملک کو پورا کھا گئے ہو پورا کرز ہی بنا دیا ہے تم تو کرز اتار رہے تھے ہاں تو کرز اتارنے کے چکر میں میں نے یہ ساری مہنگائی کیا اور میں یعنی کہ یہ مہنگائی کم کرنے والا تھا ابھی مانا کم کرنے والے تھے تو تمہیں اتار دیا ہاں نہیں میں نے خود اس کی فاتے دیا مجھے ایسی حکومت ہی نہیں کرنی جو غلامی کروائیاں ہیں مہرک کو دل کہہ رہا ہے کہ تمہیں ابھی میں نے تو تمہیں پہلے ہی بولا تھا تم اس سے بھی نہیں اتراؤ گے اس سے بھی نہیں اتراؤ گے پر ہم تمہیں بس چھوڑو اچھا وہ تو تمہارے ساتھ خود ہوا میں نے تمہیں فیوچر بتایا تھا پر تم سمجھ نہیں رہے تھے تم ہرو برو بنا جلاتوں کے بچ میں جا کے گرے ہو ابھی دیکھئے گا میں پھر سے لوٹ کے آ رہا ہوں ابھا بس ہاں لوٹ کے آیاں نہ ہمارا کیا ہے ابھی تو گیا نا جان چھوٹی بات تم سے آئیں یہ ٹکٹا کر تمہارے بھلا اس کام سے آئیں جو سنیک بڑنگ یوز کرتے ہیں یہ خریدے ہیں یا کیا کیا ہے ان کو یہ تمہارے پیار ہے پیار خریدے بریدے نہیں ہیں میں نے یہ ان کا پیار ہے یہ تو بڑا سدھی تمہاری ترف داری کر رہے ہیں بلکہ ان کو تو سمجھاتے ہیں پر پھر بھی نہیں سمجھتے کہ تمہاری اصلیت تو سر ملک کے سامنے ہیں پر ان ٹکٹو کر کے سامنے نہیں آتی نہیں یہ سمجھتے ہیں ہماری بات ان کو پتا ہے کہ ہمارے وزیراعظم نے جو کام کیا ہے وہ بہادری والا کام کیا ہے بس رگی یہ دھنکی سے ڈر کے بھاگیا ہے اپنا ملک اپنی قوم چھوڑ کے تب آئے گئے وچ میں چھوڑ کے بھاگیا اب آپ کو جو سوچنا ہے آپ سوچیں یہ تو بھگوڑا نکلانا یہ ٹک ٹکرز کیا سوچ رہے ہیں بڑا اتنا ڈری بھی کر دی ہے اتنی ماں آگئی ہمیں بڑا مر رہے ہیں پھر بھی تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں یہ تم نے کیا کیا ہے کوئی تاویز باویز بھی چلاتے ہو یا علم بلم کرتے ہو نہیں یہ میں نے اتنے اچھے کام کیا ہے کہ حوام جو ہے کہ تمہیں چھوڑ نہیں سکتی تمہاری فین فالنگ کرکیٹ کے دور میں گھنی دی کہتے ہیں خدا مہربان بندہ قدردان تو یہ ہی بات ہے کہ ہماری کچھ لک زیادہ ہے نمو انڈرو بس کیا بولیں اب تم کو ہمیں خبر نہیں پڑتی کہ پاکستان کا کیا ہوگا اب تُو بھی بھج گیا وہی ہوگا جو منظورِ خدا ہوگا ہمیں بھی اجازت دیجئے بہت سے کامیں عوام کو بھی جا کے اپنا فیس دکھانا ہے چہرہ بیرا دکھاؤ عوام کو تو آپ کو اجازت ہے آپ نے بلایا آپ کی بڑی مہربانی ہم آپ کے قدردان تو یہ تھا امران کان صاحب جس کی اصلاحات آپ لوگوں کے سامنے پہنچائی آپ کے سپورٹ سے یہ ہم نے دوسری قسط امران کان کی نکالی جیسے کہ ہم نے اس کو بولا تھا کہ آپ بھائی اتر جاؤ اتر جاؤ اتر جاؤ پر نہیں مانیں تو وہ خود ہی اتر گئے تو آپ ہماری پہلی قسط بھی امران کان صاحب کے ہم لنک دے دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ دوسری قسط دوہزار بائیس رمضان کریم کا مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے تو آپ کے سپورٹ سے انشاءاللہ ہم ایسے ہی مزیدہ ٹپ ٹپ سیزن ٹو چر رہا ہے اس کی قسط مکالتے رہیں گے تو دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ